پاپ پلسطین ہم بستگیر نشت خدا پر سرمان ساخون درگ مان رحبر کے فرمان پر جان بھی فرمان ہے جان بھی فرمان ہے جب آپ کانچ کا بناتے ہیں شیشے کا بناتے ہیں تو دوسرے گھروں کے اوپر پتھر نہیں پھیکے جاتے ہیں لیاضہ یہی بتایا گیا ہے کہ جب اپنے ملک پہ پڑتی ہے تب پتا چلتا ہے یہ معلوم ہے قرآن فرماتے ہیں ان تنصر اللہ انصرکن افسوس کے بعد یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر وہ یک جہتی جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے لیکن الحمدللہ قرآن فرماتے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ فرماتے ہیں کہ ہم آپ سے ایک وعظ و نصیحت کرتے ہیں یا رسول اللہ مسلمانوں سے کہہ دو کہ ہم آپ سے ایک وعظ و نصیحت اللہ ہی کیوں نہ ہو اگر ہو سکے تو سب ساتھ جگ جہتی کے ساتھ قیام کرو انشاءاللہ ہمیں امید ہی کہ ہم آپ کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں قل Ärmine کے مجاہدوں ہم تمہارے ساتھ ہیں دست خدا پرس제가 ہم نائی نه پرسما ہم With me ایک سے بھر کر ایک سلیم امریکہ ویسائیم مردابال cosmos حسن امریکہ ویسائیم ابراہیمinkaود ملک بھی خاموش ہو جاتی ہیں ملک بھی خاموش ہو جاتے ہیں لیکن جب اپنے گھر پہ پتھر پڑتا ہے نا تو پھر محلے والے بھی کھڑے ہو جایا کرتے ہیں لیکن یہ یاد رکھی عزیز آن محترم جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے ان کا پروردگار عالم ہوا کرتا ہے اور اللہ نے یہی امریکہ کو پیغام دلوایا ہے کہ اگر امریکہ یہ سوچتا ہے کہ تُس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے تُس سے بڑا کوئی قوت والا نہیں ہے تُس سے بڑا کوئی حمت والا نہیں ہے اگر تُس سے دم ہے تو روز سے ٹکرا کے دکھا تیرے اندر صرف اتنی طاقت ہے کہ تُو لوگوں کو برغلا سکتا ہے مگر تُو کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا اور یہی آیت اللہ خامنہ آیت اللہ خمینی نے بھی کہا تھا کہ دیکھو اگر تُم امریکہ کے ساتھ رہو گے تو ہمیشہ نقصان اٹھاؤ گے مردابات 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 اور آپ نے دیکھا کہ جب فلسطین پہ حملہ ہوا تو کوئی نہیں بولا کیا ہوا کہ پوری کائنات کھڑی ہو گئی یہ مظلوم ہے یہ مظلوم ہے ان کو نہ مارا جائے ان کو نہ مارا جائے ان کے اوپر حملہ نہ کیا جائے تو میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں جو کئی سو سال سے حملہ ہو رہا تھا تب آپ کی مڈیا کیوں سو رہی تھی تب آپ کیوں سو رہی تھی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ آئندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ نہ جائے اس لیے کہ جو بھی ملک امریکہ کے ساتھ گیا ہے وہ برباد ہو گیا ہے ارزے کے حالت میں گرمی کی شدت کے باوجود پیاس کی شدت کے باوجود یا دھوم میں کھڑے رہنا مظلوموں کی حمایت میں اپنے صدا احتجاج بلند کرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ آگ کی آوازیں یا آپ کا احتجاج رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ارزے مقدس جو انبیاء کی سرزمین ہے ہمارا احتجاج اور ہمارا یہ پروٹسٹ جو ہے وہ دنیا جہان میں جہاں جہاں ظلم ہے ہر ایک ظالم کے خلاف ہے ہر ایک مظلم کی حمایت میں ہے وہ مظلم چاہے جس مذہب کا رہنے والا ہو وہ مظلم چاہے جس ملک کا رہنے والا ہو وہ مظلم چاہے کسی بھی قوم کا مذہب کا پاننے والا ہو لہذا یہ بات اللہ الاعلان ہے اللہ کا وعدہ ہے عرض مقدس جو عرض فلسطین انبیاء کا آج کا جو پروٹیشن یہاں ہم نے کیا ہے تمام حضرات یہاں جمع ہیں علماء بھی ہیں بزرگان بھی نوجوان بھی ان سب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ اس مظلوم کے اور عرض فلسطین کے لیے قبلہ اول کی آزادی کے لیے اس احتجاد میں شرکت فرمائی تمام یہ حضرات کا میڈیا کا بھی پولیس والوں کا بھی تمام چیزوں حضرات کا شکریہ دا کرتے ہیں آج کا احتجاد جو فلسطین میں انیس سو سیتالی سے لے کر آج تک ہو رہا ہے عرض مقدس پر دنیا جہان میں جہاں جہاں ظلم ہے اس کے خلاف اور مظلوموں کی حمایت میں آج کا احتجاد ہے دنیا جہان میں جہاں جہاں مظلوم ہے ان سب کی سپورٹ میں ان سب کے حمایت میں آج کا احتجاج کیا گیا ہے لہٰذا یہ احتجاج کسی ایک کے لیے نہیں ہے جہاں بھی ظلم ہے اس سب کے مظلوموں کی حمایت کے لیے ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں بلکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی پٹر پر کرک کیجئے اور جانئے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں